لگتا ہے آپ دونوں خدم اعلان نے بوزنس کاربار شروع کرلی جائے میرے خیال میں اس میں کوئی اچھا خاصا پیسہ ہے ہم نے تو کچھ نہیں کرنا ہم نے کونسا بزنس کرنا ہے بس ہم تو ماردار سے کام چلاتے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے کیا کرنا بس پیسہ ادھر سے مل جاتا ہے کبھی ادھر سے مل جاتا ہے کسی پالٹی سے تو ہم گزر بسر اچھی خاصی کر رہے ہیں لگتا ہے آپ نے پوسی کا کاروبار ایک وزیر اللہ اور ایک وزیر پنجاب اور ایک پاکستان کے وزیر آزم یہ دونوں دیکھو پوسی کا کاروبار ہم کاروبار کر رہے ہیں ہم کاروبار کی کار ضرورت ہے ابھی دیکھو یہ چرپائیاں بان کر مجھے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کام کرنے کا ہا ہا پردب دست کام کر رہے ہیں کریں کریں ضرور کریں دیکھو یہ مولانا ڈیزل اس کو تو ہم نے حرام کھلا کھلا کر بہت بڑا اپنا نقصان کیا ہے ہر کام میں اس کو آگے پیسہ دی ہے سب کچھ دی ہے دیکھو بھی یہ ہمیں انصرہ ہے ہمارے پر یہ ایسے جو ہے تحمد لگار ہے اور انصرہ ہے مجدوری کرنے میں کیا حضور ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم تو ویسے یہ بھی غریب ہو چکے ہیں ہماری حالت بری حالت ہو چکی ابھی یہ مولانا ڈیزل دیکھو ہنس رہا ہے کیونکہ اسنا تو اس کا بنتا ہی ہے کیونکہ یہ تو جدی پوچھتی ایک جائز میں سب پارٹیوں کو ملا ہوا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر نہ اس کا آگے ہے نہ پیچھے ہے نہ کوئی اس کا گھار ہے نہ کوئی بار ہے بس لے لے کر کھا رہا ہے کھا رہا ہے دیکھو یہ اسلام کے نام پر اتنا بڑا اس نے پکڑا باندھا ہوا ہے ہم نے تو اس کو کھلا کھلا کر تھا کہیں چلو اس کا ایک وہ کیا کہتے ہیں نیچے جو کمرے کے نیچے ستون ہوتا ہے اس کی اوپر ایک کمرہ کھڑا ہوتا ہے ہم تو اس کو اس طرح سمجھ کر چلو یار ایک پارٹی کا عصہ بن جائے گا لیکن اس کے اندر شرم گھا رہا تو ہے یہ نہیں ہے اب یہ بجا آئے گا نا بڑو ہا ہاں چل شو پزے چل جلدی کر اس بوسی کو جلدی جلدی اس کی اوپر لے کر گھٹلیوں میں باندھ کر لے کر اوپر ڈال اور میں اس کو جیچے تہہ در تہہ بٹھا رہا ہوں جلدی کر یہ مولانا تو ایسا ہی لوٹا ہے اس کا تو کام ہی یہی ہے بس سے جب کام کی قرض نکل جاتی ہے تو ٹیچکاریاں لگانا آنسنا اور ہم تو اپنے جدی پوچھتی اور تم میں بھی یہی کام آپ اتنا عرصے سے کر رہے تھے ابھی لوٹ مال ابھی آپ کو بھی ابھی پتا چال رہا ہے کہ یہ ہمارے بافہدار نہیں ہے یہ نموک ارام ہے یہ نموک کھا کر اس کی اوپر چھیر کرنے والے ہیں یہ انہوں نے ایسے پکوڑے باندھے ہوئے ہیں چل اللہ آپ نے اپنے پیروں پر تو خود کلاری ماری ہے بس خون چوز چوز کر ایسے مولانا ڈیزل والد جیسے لوگوں کو کھلاتے رہے اور چل جلدی کر یہ کام ہم نے مٹائیں گے تو آگے تو اس وقت ٹھیکہ میں ملے گا جلدی کر یہ بوسویلا بڑا دفدہ اس قسم کا ٹھیکہ ملا ہے اس کو جلدی انہیں مٹا کر وہ اس کو انس نے دے وہ ایسے جو ہے بس مانگ مانگ کر سنگی اس نے گزارنی یا مولانا ڈیزل نے یہ سارا کچھ بھول جانا تھا اور میں یہ جو مزا ہے مزا آیا پیاری دوستو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ لگئے گھنٹی کی آل کے بٹن کو ضرور پرس کریں یہ ایک فنی خاکہ ہے سیاست پر صرف آپ کو انسانی اور انٹرٹینمنٹ کے لیے فریشمنٹ کے لیے اس کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے جسٹ فار فن تھانکس